دوستو ٹی وی انڈسٹری کی شاد شدہ ابی نیتریوں کے لیے کروچوت کافی زیادہ خوش نما رہا تھا جہاں انہوں نے اپنے پتیوں کے ساتھ سج دھج کے ان کی لمبی عمر کی کامناوں کے لیے ورت رکھا جہاں ان کے پتیوں نے اپنی پتنیوں کو سندر سندر گفت دیا تو بھائی ٹی وی انڈسٹری میں کئی ایسی ابی نیتریہ رہی جنہیں کروچوت کے موقع پر سندر گفت کے بدلے تلاق ملا جہاں ٹی وی انڈسٹری میں کئی ایسی ابی نیتریہ موجود ہیں جنہیں کروچوت کے موقع پر کوئی سپرائز گفت نہیں بلکہ ان کی زندگی کا سب سے برا گفت تلاق ملا تو اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی ابی نیتریوں سے روبرو کروائیں گے جنہیں کروچوت کے موقع پر ملا تھا تلاق نمبر وان دلجیت کور اس پیار کو کیا نام دو سیرل میں ارنف کی بہن کا کردار نبھانے والی ابی نیتری دلجیت کور کو کل ودھو سیرل میں کام کرنے کے دوران ہی انہیں اپنے کو سٹار شلین بھنوٹ سے پیار ہو گیا تھا جس کے بعد دلجیت کور نے ان کے ساتھ سال دوہزار نو میں شادی رچائی اور ان کے گھر میں ایک بچے کا جنم ہوا مگر بچے کے جنم کے کچھ سالوں بعد ہی کروچوت کے موقع سے کچھ دن پہلے ہی ان کے پتی نے انہیں تلاق دے دیا اس لئے تو یہ اپنے ایکس پتی کی کبھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی نمبر ٹو رشمی دوسائی اتران سیرل میں تپسیہ کا کردہ نبھا کر مشہور ہوئی ابنیتری رسمی دوسائی نے اسی سیرل میں کام کرنے کے دوران نندش سندھو کو دل دے دیا تھا جس کے بعد انہوں نے سال دوہزار بارہ میں نندش سندھو کے ساتھ شادی کے ساتھ پھیرے لیے پچوات سال بعد ہی رسمی دوسائی کو نندش سندھو نے تلاق دے دیا اور آج بھی تلاق شدہ زندگی جی رہی ہیں نمبر ٹری رینو کا شہانے ٹی وی کے سیرل کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ہیں کون جیسی فلموں میں کام کر چکی ادھکارہ رینو کا شہانے کو ان کے پہلے پتی نے تلاق دے دیا تھا جس کے بعد یہ کافی زیادہ ٹوٹ گئی تھی مگر جلدی ان کی لائف میں ابنیتہ آشتوش رانہ نے دستک دی اور ان کی لائف کو ایک خوشنما بنا دیا اسی وجہ سے تو آج ہی اپنے دوسرے پتی کے ساتھ خوشحال جیون بتا رہی ہیں نمبر فور شویتہ تیواری ابنیتری شویتہ تیواری نے ایک اصوٹی زندگی کی سیریل میں پریڑنا کے کردار سے بے حد لوگ پریعتہ حاصل کی تھی لیکن بتا دے کہ شویتہ کی پہلی شادی راجہ چودری سے ہوئی تھی جو کچھ ہی سالوں میں ٹوٹ گئی تھی کیونکہ ایکٹر راہل چودری ان کے ساتھ شاررک شوشن کرتے تھے اس لئے انہوں نے راجہ چودری سے تلاق لے لیا تھا اس شادی کے بعد انہوں نے ایکٹر ابنیف کولی سے شادی کر لی پر افسوس ان کی قسمت دوسری بار بھی خراب نکلے اور انہیں ابنیف کولی سے بھی تلاق لینا پڑا اس لئے تو آج اپنے دونوں پتی سے دھوکہ کھانے کے بعد یہ ایک سنگل لائف جی رہی ہیں نمبر فائیف دپکا ککڑ سسرال سمر کا فیم ایکٹریس دپکا ککڑ کا نام سن کر تو آپ سبھی حیرت میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ تو فیلحال شویب ابراہیم کی دلہنیاں بنی ہیں تو بھلا یہ کیسے ڈیووسی ایکٹریس میں کاؤنٹ ہوئے تو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے جب ان کی شادی شویب ابراہیم سے نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے سال دوہزہ تیرہ میں رونک مہتہ سے شادی کی تھی پہ شادی کے کچھ سالوں بعد ہی رونک نے انہیں تلاق دے دیا تھا جس کے بعد ان کی لائف میں آئے شویب ابراہیم جنہوں نے انہیں بے شمار پیار دیا نمبر سکس جنیفر ونگٹ ٹی وی کی بیوٹیفل ایکٹریس میں سے ایک ہے جنیفر ونگٹ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے شادی بھی کی ہوگی پر کیا کرے سچائی تو یہی ہے کہ انہوں نے ٹی وی کے مشہور ایکٹر کرن سنگ گروور کے ساتھ ساتھ دوہزار وارہ میں شادی کے ساتھ پھیرے لیے تھے مگر دو سال بعد ہی کرن سنگ گروور نے بیپاشا بسوں کے چلتے انہیں تلاق دے دیا اس کے بعد جنیفر ونگٹ نے کسی اور شخص سے شادی نہیں کیا اور آج بھی تنہا لائف جی رہی ہیں تو دوستو آپ ان ابھی نیتریوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگت سے جوڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں